اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جنوری 1971 کی دس طریق ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ان نتاز کی آیت 32 سے ہوتا ہے 4 over 1,3,2 جیسا کہ سابقہ درس کے آخری آیت میں یہ بتانا مطلوب ہوتا ہے کہ اگر زندگی قوانینِ خداوندی کے مطابق بطر کی جائے تو پھر یہ کارگاہِ حیات کی اس قسم و خوبی سے چل سکتا ہے تو اس کے لئے خاردی کائنات کو نسکتا ہے جس کا نسکتا ہے حافظ سماواتِ وماقِ الارض تم دیکھو کہ خاردی کائنات میں ہر شے خدا کے قوانین کے تابع زندگی بطر کرتی ہے تو یہ کائنات کا نظام جس خوص و خوبی کے ساتھ چلتا ہے یہاں سے اکثر یہ سوال دلوں میں اُبھرہ کرتا ہے اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ مظلوم خاص طور پر بے ساختا کیا اٹھتا ہے کہ صاحب دنیا میں مصطبط اور ظالم قوتیں بالا دست افراد اس قدر مظالم تھاتے ہیں اتنی زیادتیاں کرتے ہیں غریب کمزور زیر قدار مظلوم کچھ نہیں کر سکتا تو یہ اللہ تعالی خدا بیٹھا ہوا آسمان پر کیا کرتا رہتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ ظلم اسم کرتے رہے یہ مظلوم جو ہیں ان پر وہ قیامتیں ڈھاتے رہے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ ان کو روک دے کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ظالم کا جو ہاتھ مظلوم کا گلہ دبانے کے لیے اٹھتا ہے وہ وہیں پتھر کا پتھر ہو جائے خدا کیوں نہیں ان کو روک دیتا اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے مظلوم اپنی بے بسی میں بے کسی میں چاہتا یہ ہے اور وہ تو پھر جب انتہا ہو جاتی ہے اس کی مایوسی کی تو وہ یہاں تب کہنے لگ جاتا ہے کہ پھر بالاخر اس خدا کو ماننے پھر فائدہ کیا ہے جو ہماری مدد کے لیے نہیں آتا یہ سوالات اُبرتے ہیں جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ تم خود ذرا سوچ کر فیصلہ کر لو کہ قائر آپ کی جتنی چیزیں ہیں انہیں تو مجبور پیدا کیا گیا ہے انہیں صاحب اختیار اور ارادہ نہیں پیدا کیا گیا ہے جس قانون کے تابعہ انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے وہ ان کے اندر موجود ہے اور وہ مجبور ہیں اس کے مطابق چلنے کے لیے کہ انسان کو صاحب اختیار اور ارادہ پیدا کیا گیا ہے اس کو رہنمائی دے دی گئی ہے اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ تمہارا جی چاہے تو اس کے مطابق چلو جی چاہے اس کے خلاف چلو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جی چاہے تو اپنے معاشرے کو ان قوانین کے مطابق متشکل کر لو جی چاہے اس کے خلاف کرو یہ تمہارے اختیار اور ارادے پہ ہیں تو جس قسم کی روش تم اختیار کرو گے اس قسم کے نتائج تمہارے سامنے آ جائیں گے انسان کی صورت میں یہ ایک بہت بڑی بہت بڑا انکرام ہے جو انسان کی صورت میں نایا گیا بہت بڑی بنیادی تبدیلی ہے خارجی قائدات اور انسان کی ایک نقص کے اندر اب اگر خدا انترفیر کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے اس اختیار اور ارادے کو سنب کر لے وہ مجبور کر دے انسان کو بھی کہ وہ اس خاص روش پر اپنی مرضی سے نہیں مجبورن اس روش کی اوپر چلے جس پہ تم چاہتے ہو کہ انہیں چلنا چاہیے وہ کہتا یہ ہے کہ اسے ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو یہ تو ٹھیک ہے کہ مظلوم یہ چاہتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو کوئی محقوق الفطر قوت روپ دے اور وہ ظلم کر نہ سکے لیکن پھر یہ بات کسی ایک فرد یا ایک ظالم یا ایک معاشرے تک نہیں رہے گی پوری نو انسانی کو ایسا پیدا کرنا ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے اسے بھی خدا کی مرضی اور خدا کے قانون کے تابعہ تاؤن و کرہن جبرن چلنا پڑے کہا کہ ذرا سوچو تو سہی کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ تمہیں بھی پتھروں کی طرح مجبور قدر کر دیا جائے ہیوانات کی طرح ایک ہی ڈگر پر چلنے کے لیے تمہارے اختیار کو سلب کر لیا جائے یہ ٹھیک ہے کہ مظلوم اپنے دیکسی میں تو وہ پکار اٹھتا ہے لیکن اگر وہ بھی ٹھنڈے دل سے سوچے وہ بھی کہہ دے گا کہ نہیں ساہی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے وہ یہی کہہ گا کہ سالظالم کا ہاتھ تو روک دینا چاہیے اس کا ارادہ تو سلب کر لینا چاہیے میرا نہیں ہارے کا نہیں تو طوال تو اس میں انفرادی تختیص کا نہیں ہوگا کہ کسی کا ارادہ تو خدا سلب کر لے اور کسی کو صاحب ارادہ رہنے دے وہ تو ایک نو ایک سپیشیز ایک جن سے ایک مخلوق ہے تو اس سب کے لیے ایک ہی قانون کار فرما ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا اختیار اور ارادہ سلب کر لیا جائے یہ جسے آپ آزادی کی جنگ و جہد کہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے اگ کے خود ارادیت کسی کے ارادے پر پر بندییں جو آیت کی جاتی ہیں اسے غلامی کہا جاتا ہے انسان کی ساری تاریخ کی جد و جید کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے پر کسی قسم کی خارجی پر بندی کو گوارہ نہیں کرتا اس کے لیے لمبی لمبی جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں جانے دے دیتے ہیں لوگ یہ غریت کی جنگ آزادی کی لڑائیاں کیا ہیں پھر وہی الفاظ دوراتا ہوں حق خود ارادیت یعنی میرے ارادے کی اوپر کوئی دوسرا شک جبر نہ کرے کوئی پر بندی آیت نہ کرے انسان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا ارادہ مطلوب کر دیا جائے یہ جو گھر میں نظر بند کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے میری مسلم اپنی زندگی کی یہ قیفیت ہے وہ ہفتوں گزر جاتے ہیں میں اس پارٹس سے باہر کہیں نہیں جاتا یہی رہتا ہوں لیکن اگر ایک دن کے لیے وہاں باہر کے پولس سٹیشن کا تھانے دار یہ کہہ دے کہ صاحب آپ کو حکم آ جائے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے آپ دیکھئے دو گھنٹے کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے یہ ہوتے دون حساب ایسا انہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا نہیں سکتا یہ کیا ہوا ہارے اس سے میرے ہار ارادے کو میرے وہ جو حق کے اختیار کا ہے اس کو سرم کیا جا رہا ہے یہ میری آزادی کے راستے میں روڑے ہیں اس کو پابندی بنائی جا رہی ہے کوئی انسان اسے گوارہ نہیں کر سکتے چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ دیکھ لیجئے وہاں بھی جو وہ کر رہے ہوتی ہیں مجبور ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں مہتاج ہوتے ہیں مان تو لیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اندر ان کے بھی کسی کسی کے جذبات اگرتے ہیں باپ منا کرتا ہے تو ہم یہ سے جا کے کہتے ہیں کہ اب آجان تو باہر صاحب ہر وقت ہم کو ڈاڑتے رہتے ہیں کہ صاحب یہ نہ کرو ہو نہ کرو گبی نہ اڑاؤ خطبے نہ جاؤ گر جاؤ گے یہ کرو گے ہمیں کو کھیلنے بھی نہیں دیتا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کوئی اسے پسند نہیں کرتا کہا کہ تم یہ خیالات دل میں لاتے ہو جب ہم باہر کی کائنات کی دنیا کی مطال پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے وہ تیس نظم الزب سے چل گئی ہے تو تم اس وقت یہ چیز ذہن میں تمہارے آتی ہے کہ انسان نوے انسانی کے لیے بھی یہی شکل کیونہ اختیار کر لی گئی تو ان میں سے بھی ہارے مجبوراں ایک ہی دگر اور ایک ہی روش کے اوپر چلتا جاتا تو کہا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا ای یشا یزہبکم ایوہن ناسو ویاتے بے آخرین وقانالنہو علازہ لکھا قدیدہ اگر ہماری مشیت میں یہ ہوتا ہمارے مشیت کے پروگرام میں یہ بات ہوتی کہ انسان نوے انسانی کی تخلیق بھی کائنات کی دوسری چیزوں کی ترے ہوتی تو ہم اس کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا ہی نہ کرتے اور ہمارے لیے کسی وقت بھی یہ مشکل نہیں ہے کہ ایک قسم کی نو جو ہے اس کو ختم کر کے کسی دوسر ٹائپ کی نو کو پیدا کر دیا جائے یہ ہو سکتا ہے ہماری مشیت میں یہ نہیں تھا انجشہ کے معنی یہی ہے کہ اگر یہ ہوتا تو ہم سار سے یہ ہماری مشیت میں نہیں تھا ہماری مشیت دوست شرین ر lifts جا میں از نکل کا ہر çok بہتい اگهذا رو بہتناב منازی لرحمتہ جائحہہ آئیہ یہ سترین جائحہ کی آئیہ چٹہ حملہ کوشیٹ ہونکہ فرما دائرہ فرمہ جائحہ بنا فنگ میں عز далее بنامہ 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 مجھے مبتہ کریے ہیں اگر آپ کو اپنے پر آتے ہیں اگر آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں زمان لیتی سامنے نہیں آتی کبھی مشیت کے متعلق جب کوئی تجھ میں مات آئے گی تو اس وقت میں عرض کروں گا کہ اپنا جو اس کا احاطہ مشیت کا خدا کا جس میں عالم عمر جہاں کہتے ہیں اشیاء کائنات کی تخلیق ہوتی ہے ان کے لئے قوانین بنتے ہیں وہاں تو اس نے کہا ہے کہ یفالو مایشا جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ وہاں کرتا ہے اپنی مشیت کے مطابق کرتا ہے کسی اور کو اس میں دخل نہیں ہوتا اور انسانوں کی دنیا کے متعلق اس نے کہا ہے کہ عملو ما شے تم یہاں تمہاری مشیت چلتی ہے اب تم اپنی مشیت و مرضی کے مطابق جو چاہو چاہتا ہو وہاں تم دخل نہیں دے سکتے یہاں ہم دخل نہیں دیں گے دے سکتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلَكَ قَدِیْرَةَ یہاں دیکھئے یہ قدیر جو کہا ہے کیا بات ہے قرآن کے آخری الفاظ کی جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ آیت کے آخر میں جو صفت آتی ہے خدا کی بڑی غور طلب ہوتی ہے یہ قدیر جو ہے فائلن کے وزن کے اوپر یہ وہ صفت ہوتی ہے جو مسلسل چلتی ہے کسی ایک وقت میں اگر کل بات کرنی وہ تو وہ ٹھیک ہے وہ فائلن کے وزن کی اوپر آتی ہے قادرون آ جاتا ہے وہ لیکن وہ شے کہ جو اس میں ہمیشہ کے لیے وہ چیز موجود ہو اس کے لیے یہ وہ قدیر یہاں کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ آج ہم میں وہ قدرت نہیں رہی قدرت تو ہماری آج بھی وہی ہے اور پھر نفذ قدرت بھی عربی زبان میں تو یہ بات نہیں وہ تو پیمانے مقرر کرنا ہوتا ہے نا قدیر کے معنی ہیں پیمانے مقرر کرنے والا خارجی کائنات میں پیمانے یہ تھے کہ ان کو اختیار و ارادہ نہیں ہیں تمہارے لیے پیمانہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے دو امکانات ہوتے ہیں ان میں سے جون سا جیچا ہے تم اختیار کر سکتے ہو یہ پیمانہ تمہارے لیے اور یہ پیمانے مقرر کرنے کی قدرت جو ہمارے ہاں ہے یہ سلب نہیں ہو گئی ہم قبیر ہیں جب جیچا ہے وہ پیمانے مقرر کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کر سکتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ خوراہ اگر قادر مطلق ہے تو پھر اب وہ مجبور کیوں ہے اس چیز کے لیے وہ مجبور نہیں جو اپنے اوپر خود کوئی پابندی آئد کر لیتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا جیسا میں نے ابھی عرف کیا ہے میں ہفتوں اس چار دیواری سے باہر نہیں جاتا مجبور نہیں ہوتا اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں لیکن اگر کوئی باہر سے یہ کہہ دے کہ تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا مجبور ہو جاتا ہوں اس وقت خدا نے خود اپنی وہ قادر مطلق ہونے کے اوپر خود پابندیاں کچھ آئد کی ہیں اور وہ آئد ایسی کی ہیں کہ اس قدرت کے باوجود کہ وہ ان کو توڑ سکتا ہے ان کے خلاف کر سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں کریں گے نہیں ایسا قدیر ہے وہ لیکن جو اس کی مشیت نے تیہ کر دیا ہے وہ اس کے مطابق کرتا ہے تو اس لیے کہا کہ یہ چیز نا ذہن میں تم رکھو کہ خدا انترفیر کر کے تمہاری مرضی کے مطابق اس کا ہاتھ روک دے اس کا گلہ کاٹ دے اس کے بھانسی آ جائے یہ چیز ہو یہ نہیں کرتا یہ کچھ کرنا ہوگا پھر تمہارے مطلق بھی یہی کیا جائے گا اور تمہیں سے تو پسند نہیں کرو گے اب دیکھئے بات جو ہو رہی ہے انسان کے اختیار و ارادے کی ہو رہی ہے جو ہی یہاں کہا کہ ذالے کا قدیر ہے ہم قدیر ہیں اگلا حرف ہے من کانا یریدو سواب الدنیا اب تمہارے ارادے کی بات ہے دیکھتے ہیں کہ لفظ اگلی آیت سے ہی انسانی ارادہ جو ہے اس کا لفظ آگیا یہاں اب تم یہ جو کچھ کرتے ہو وہ یہی صورت ہے کہ مقاد عاجلہ تمہارے سامنے ہوتا ہے اس کے پیجے لبکتے ہو تم پھر نہ حق نہ انصاف نہ قائدہ نہ قانون کوئی تیز تمہارے ذہن میں نہیں رہتی یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے قریبی پڑا ہوا مقاد تب ہی زندگی کے مقادات ان کے پیچھے جاتے ہو اور ہم تمہیں ایک نظام دیتے ہیں اس نظام میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ قریبی مقادات تمہیں حاصل نہ ہوں وہ نظام ہم ایسا دیتے ہیں کہ من کانا یریدو سواب الدنیا فَإِنْدَ اللَّهِ سَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ تم جو اپنے لئے تجویز کرتے ہو تو اس میں صرف مقاد عادلہ ہوتا ہے مستقبل جو ہے اس کا مقاد تمہارے پیش نظر نہیں ہوتا لانگ ترم بزنس تمہارا نہیں ہوتا جلدی سے کچھ کر لینا چاہتے ہو اور ہم تمہیں ایک ایسا پروگرام دیتے ہیں کہ جس میں یہ مقاد عادلہ بھی حاصل ہو جائیں اور پھر اگلی مستقبل کی زندگی تمہاری جو ہے وہ بھی درخشندہ ہو تو کہو ان دونوں میں سے کونسی چیز اچھی ہے سیدھی سی بات ہے کہ انسان اگر جذبات سے مغلوب نہیں تو وہ یہی کہے گا کہ یہ بھی مل جائے اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے سرویس میں اور خاص طور پر سرویس کے آخری دوران میں آدمی بڑا محتاط ہوا کرتا ہے آپ کو معلوم ہوں کہ وہ کیا احساس ہوتا ہے اس کے بعد پینشن ملنے والی ہوتی ہے یہ ہر ماہ کی تنخواہ تو ملتی جاتی ہے احساس تو پہلے دن سی ہونا چاہیے لیکن آخر میں جا کے زیادہ بیدار ہو جاتا ہے کہ باقی عمر کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملنی ہے تو بھئی زیادہ محتاط ہونا چاہیے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کا اثر پینشن پہ جا کے پڑے یہ کیا تھی ہوتی ہے یہ مفاد عادلہ قریبی مفاد تو اس کو ہر ماہ کی تنخواہ کا ملتا رہتا ہے لیکن اس وقت پھر ذرا مفاد آخر جو ہے نا اس میں نگاہ اس کے ہوتی ہے کہ ساری عمر جو ہے وہ اس کے اوپر گزارنی ہے اس لیے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر جو اثر پڑ جائے اس کا یہ سوچتا ہے انسان لیکن اس کی بھول یہ ہے کہ اپنی زندگی کو یہ صرف یہاں کی موت کے بعد سمجھتا ہے کہ ریٹائرمنٹ نہیں بلکہ ختم ہو گئی سروی اگر یہ معلوم ہو کہ اس موت کے بعد پینشن کی ضرورت ہے تو مفاد آخرت بھی یہ اپنے دین میں رکھے وہ کہتا ہے سوچے تو سہی یہ پروبرام اچھا ہے کہ یہی کی یہی بات ختم ہو جائے یا یہ اچھا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ساری انہیں پینشن بھی ملے ملے اور وہ اس تنخواہ سے دھگنی ملے کونسا پروبرام اچھا ہے ہر سنسل بل آدمی یہی کہے گا کہ صاحب یہی پروبرام اچھا ہے نہیں جو رید ہو یہ دیکھئے یہ جو کائنات کی اشیاء جن کو مجبوط قعدہ کیا گیا ہیں ان کے لیے آخرت نہیں ہے ان کے لیے مفاد آجلہ ہے صرف تمہارا اختیار و ارادہ جسے تم نہیں چاہتے کہ سلب ہو یہ اس کے ساتھ یہ لازمہ ہے کہ مفاد آجلہ کے بعد مفاد آخرت بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اس لیے جو یہ چاہتا ہے تو ہمارے پاس جو پروبرام ہے وہ یہ بھی ڈے دیتا ہے لیکن اس میں دو چار ذرا سخت مقام آتے ہیں اور پہلا سخت مقام یہ ہے کہ اس میں معاشرے میں عدل اور انصاف گرتنا پڑے گا اپنے لیے یہ چاہتے ہو کہ یہ بھی ملے تو اور وہ بھی ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کسی دوسرے کا حق کلف نہ کرے جس کے سامنے صرف مفاد دنیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے لیے کون سا طریقہ جائز ہے کون سا نا جائز ہے جائز نا جائز ہر چیز وہ استعمال کرتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے قانون کی گریفت میں نہ آئے اور اگر آ جائے تو اس سے چھوٹنے کے لیے کوئی تدبیر کر لی جائے اس نے کہا کہ یہ مفاد دنیا بھی ملے گا مفاد آخرت بھی ملے گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں عدل کے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی کسی کی حق کلفی نہیں تم کرو پھر تمہیں یہ سب کچھ ملتا چلا جائے گا نظام عدل کے معاملے میں قرآن کریم نے یہاں یہ ایک آیت دی ہے عزیز آن امان میں کہتا ہوں کہ اگر اس ایک آیت کے اوپر کسی طرح سے عمل شروع ہو جائے تو آپ دیکھئے نہ اس پولس کی ضرورت ہو نہ لمبے چوڑے عدالتی نظام کی اتنی بڑی ضرورت ہو نہ بے انصافیاں ہو نہ بے گناہ فانسیوں پہ چڑے نہ گناہ گار مجرم دن دناتے ہوئے پھرے تو اس صورت ایسی نہ ہو ایک آیت اور وہ آیت ہے قانون شہادت کے متعلق قانون دانہ اب آپ کو یہ علم ہوگا کہ اس نظام عدل میں سب سے مشکل قانون قانون شہادت ہے بہت زخیر بڑا پیچیدہ بڑا مشکل اور اس کے باوجود اس کا اطراف کہ یہ قانون مکمل نہیں ہے اس میں اتنے لوپ کھول رہتے ہیں کہ ایک درد کس چیز سے فیصلہ کرتا ہے وہ جو شہادتیں اس کے سامنے پیش ہوتی ہیں پوری اور ذریعہ اس کے پاس نہیں ہوتی اور یہ جو کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے عدالتوں کے اندر وہ کس بیسس پہ ہوتا ہے شہادات کی بیسس پہ ہوتا ہے پہلی چیز جب اس کے سامنے لائی جاتی ہے جسے ہم وکیل کہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے شہادتوں کے متعلق کیا کیا جائے جو یہاں سے بگڑنی شروع ہوتی ہیں وہ شہادتیں وہ آخر تک بگڑتی چلی جاتی ہیں اسی پہ دار و مدار ہے نظام عدل کا مدار شہادت کے اوپر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن یہ ایک آیت جو ہے اس میں اس شہادت کے متعلق کیا کہتا ہے اور سے سنیے نظام عدل کے اوپر قائم رفتے ہیں اس کا مدار ہے شہادت کے اوپر ہر مقدمے میں گواہ یا پروسیکیوشن کے ہوتے ہیں اس کا غاسہ کے ہوتے ہیں یا ڈیفنس کے ہوتے ہیں صفائی کے ہوتے ہیں یا مدعی کی طرف سے ہوتے ہیں یا مدالہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جو ہی گواہ جو ہی گواہ کسی پارٹی کی طرف سے گیا اسے اس پارٹی کے مفاد کو پیشہ نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ جو گواہ منعرک ہو جاتا ہے کس کے لیے اسطلاعہ اور ہے پولیس والوں کی منیورسٹیٹ نے کہا ملیس سے کہ تم ریمان کے لیتے چلے جاتے ہو اور وہ جو نین گواہ ہے اس کو تم پیش کیوں نہیں کرتے پھر ہی پیش کر دیں گے اچھا کہنے لگا آخری بات ہے پھر نہیں میں تاریخ کروں گا اس کو پیش کرنا ہوگا پھر اگری تاریخیں بھی آیا تو انہوں نے وہ گواہ جو ہے پھر نے پیش کیا پھر انہوں نے کیوں نہیں پیش کر رہے کہنے لگے گی وہ گواہ اصل میں بیمان ہو گیا ہے انہوں نے پوچھے ہو کہ بیمان کی ہو گیا ہے کیوں کہنے شجیوں کہنے میں سائسہج کہہ رہے ہیں بیمان ہو گیا ہے میرے ساتھے ہونے یہ پیش کر دیں گے بیمان ہو گیا ہے یہ آخری بیمان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو باہر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو سائسہج کیا جاتا ہے تو اس کو براہ کا دیا جاتا ہے شہادت کے مطلب قرآن کیا کہتا ہے ایک لفظہ عزیزانِ من سنیے روح بجد میں آجاتی ہے کہتا ہے شہادت کے مطلق پہلی چیز یہ ہے نہ استغاثہ کی شہادت نہ صفائی کی شہادت نہ مدعی کی طرف سے نہ مدعالہ کی طرف سے شہدان نہ صرف خدا کی طرف سے شہدان دیں گے اور اس سے اگلی بات تو وہ ہے کہ اس سے تو واقعی روح کپ کپا اٹھتی ہے شہادت دو خدا کی طرف سے شاہد بند کرو اور شہادت جو آکے دو اس طرح ستی ستی شہادت وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ خَاوَ شَهَادَتْ خُد تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے ستی شہادت دیں عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ عزیزانِ من خدا کے سوا شاید ہی کوئی اور کہہ سکتا اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مجرم خود وہ بیان دے جو اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے یہ عَلَى جو ہے عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ خلاف جانے کے لئے لفظ آتا ہے لَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ستی شہادت تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے خواہ اب سوچ لی یہ کہ اگر مجرم خود سچی بات کہہ دے خواہ وہ اس سے خود بھانسی پہ کیوں نہ چل رہا ہو یہ کتنا آسان ہو جائے گا یہ نظامی عدل آپ کے لئے یہ مدیر مدعا لے تو ایک طرف رہا تھا یہ مجرم جو شاہ شہادت پیش کر رہا ہے یا شاہد یا گوا بن کے آرہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بانگا اپنی طرف سے کے معنی اپنے حق میں مَنْ اَنفُسِكُمْ نَيْا لَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ہاں وہ شہادت تمہاری ذات کے بھی خلاف کیوں نہ جائے تمہارے اپنے آپ کے بھی خلاف کیوں نہ جائے تم آ کر ستی شہادت دو خدا کی طرف یہ تو ہے جہاں خود وہ مجرم ہے اور جہاں صرف گواہ کی اسیت سے پیش آنا ہے سنیئے اَوِنْ وَالَدَيْنِ بَالَقْرَبِينَ تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جائے تمہارے عزیز رشتے داروں کے خلاف کیوں نہ جائے یہ تو ہو گئی یہ خاندانی عزدہ داری کی محبت جہاں جاتی ہمارے اس نظام عدر میں بھی جن کو انٹریسٹڈ وٹنیسز کہتے ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ صاحب یہ تو اس کا چچا ہے یہ تو اس کا معمو ہے ان کی شہادت زیادہ ثقہ نہیں کراتی جاتی وہ ان کے متعلق کہتا ہے کہ ماں باپ یا عزیز کیوں نہ ہوں ان کے خلاف جاؤ ہر کی بات چلی اب معاشرہ میں آئے محلے کا چودری دولت مند آدمی تو اس کے خلاف شہادت کون دے جی مقابلے میں غریب غریب کے حق میں شہادت کون دے جی مصیبت میں بھنسنا ہے تی یکون غریبا اور فقیرا وہ دولت مند ہے یا غریب ہے حوالی نہیں تم اس طرح کی شہادت دے کے کسی کے طرف دار بننا چاہتے ہو نا کسی کے حق کینے کے داشت کرنا چاہتے ہو نا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا تم سے زیادہ خدا کو اس ان کے حقوق کا پتہ ہے زیادہ وہ قریب کار ہے وہ جانتا ہے کس کا حق ایسا ہے جس کو محفوظ کرنا چاہیے جناب اس کے متعلق اس طرح سے نہ سرک ہو جائیے جو صاف صاف صحصی صحصی یا بات ہے تو کہہ دیجئے ہم جانتے ہیں کون حق پہ ہے اور کس کا حق زیادہ اس قابل ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے تم سے زیادہ ہم ان کے قریب ہیں کیا ناز بات کہہ نہیں کہا فِرِ الشَّحَادَتْ مِن فَلَا تَتَّبِعُ الْفَوَا تمہیں اپنے جذبات بھی کسی طرف تمہیں نہ لے جائیں غلط طرف ان کا بھی اتباع نہ کریں دیکھ رہے ہیں شہادت کے متعلق کہاں تک احتیاط برت رہا ہے قرآن فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا أَن تَعْدِلُو جذبات کی بات درمیان میں آگئی تو عدل نہیں کرتا سو عدل تو آپ کو پتا ہے نا یہ عرب کس وقت بولتے تھے اس لفظ کو یہ خکروں پہ یا گدے پہ ان ساڑھے چھت کہنے نے پنجابی جو یہ جو لاتنے ہیں نا دونوں طرف جس کے وہ گونیاں ہوتی ہیں گونی ہوتی ہیں اسے لاتنے ہیں کبھی آپ نے اس قسم کا بھی دیکھا ہوگا کہ گدہ اس پر بوجھ اس قسم کا لادہ ہوا ہو اور ایک طرف سے وہ ذرا سی جھکی ہوئی ہو وہ کس مصیبت میں ہوتا ہے وہ چلنے والا گدہ اور اگر دس پندرہ قدم اس طرح سے وہ چلائے جائے تو اس کے بعد پھر وہ چھٹ تھلے میں بھی یہ کھوتا ہوتا 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 ہے کہ دانے سلکتے بکھرے ہوتے آگئے ذرا سر بوجھ میں اگر اس کے ادھر اور ادھر کے وزن میں کمی ہو جائے کسی ایک طرف اس کی یہ قیفیت ہوتی ہے اور اگر وہ ایسا مساوی وزن ہو کہ ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ ہو تو بڑی آسانی سے وہ چلا جا رہا ہوتا ہے یہ جو قیفیت ہوتی ہے ان دونوں طرفوں کی دونوں سائز کی دونوں طرف کی بوریوں کی کہ اس میں ذرا وزن کا فرق نہ ہو اسے وہ عدل کہتے تھے کہتے ہیں کہ اگر تم نے ذرا بھی اپنے جذبات کے طرف تم جھگ گیا تو ادھر یہ گنی جو ہے جھگ گائے گی پھر چلا نہیں جائے گا اس وزن کو لے کے یہ بھی نہ کرو عدالت میں آگئے بات تو پھر ایک حقیقہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اندر سے کوئی چیز گریفت کر رہی ہے تمہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کچھ زومانی تھی بات کی گوھر حاضرہ کی تازیب میں ایک تیز ہے ڈیپلومیٹک لینگویج بڑی کاری گری اس میں سمجھی جاتی ہے عام طرح پر یورپین نیشن اور ان میں سے خاص طور پر انگریز ماستر ہیں ڈیپلومیٹک لینگویج گھنٹو ان سے بات کرے چلے جائیے کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب نہ دے کوئی ایسا جواب نہیں جس میں آپ پکڑ سکے سب کچھ کر کے اٹھ جائیں گے پیاز کی طرح چھل کے اتارتے تیرے جائیے اتارتے تیرے جائیے نیچے سے کچھ بھی ہی نکل وہی الفاظ جہاں جی چاہے جن ناموں میں جی چاہے وہ اسے مال پر لیتے ہیں ان کی کسی سٹیٹمنٹ کسی ریزولیشن کو کہیں کیلنگ کر کے دیکھئے پھر دیکھئے اس کی انپرپیٹیشن یہ کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے رہ جاتی ہیں ڈیپلومیٹک لینگویج یہ ہے انطلو بات کرو تو ایسی سیدھی جیسے وزیر خان کی مسجد کی پچھلی دیوار ہے نیچے سے اوپر تک مجال ہے جو ایک سنٹی میٹر کا بھی کئی فرق نظر آجیا سیدھی کھڑی ہوئی ہے اور یہ دوسری زبان ڈیپلومیٹک لینگویج کٹن یہ بات میں صاف واضح غیر موفم الفاظ میں زومانی الفاظ بھی یوز نہیں کرنے یوں بھی نہ کرو اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے سمانی نہ شرب ہونڈیو چلو بھئی مدعی کی طرح سے بھی مدعی کی طرح سے بھی خوش اور کہتے یہ سنانگیہ جی اپنی ضمیر کی طرح سے بھی مطمئن پہ خلافِ ضمیر تو نہیں ہا کچھ تھا گوئے یہ خلافِ ضمیر کچھ نہیں ہو رہا کوتو ہی نہیں آو تورزو شہادت دینے سے عراض بھی نہ برتو تمہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ سمان آتا ہے تمہارے پاس اس بات کے مطلق پتا ہے خود جا کے تیار ہو کے وہاں کھڑے ہو جائیں اس لیے یہ کیوں یہ کچھ ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی سچی سچی ریپورٹ تو پہلے پہنچ چکی ہوئی ہے وہ جو اس نے مقرر کر رکھے ہیں نا اپنے ہاں کے سیئر ڈی والے وہ تو آل واقعہ کی ریپورٹ وہاں پہنچا دیتے ہیں لہٰذا اس سے کیا فائدہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں غلط بیانی زمانی سی بات ایراز برتنا جذبات کے پیچھے چلنا کچھ نہیں ہو سکتا آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دے مفروم بتا دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ صاحب نا ممکن ہے ہوئی نہیں سکتا ہے نا یہی بات ہی میں آ رہی ہے کہ صاحب کون ہے اور تو چھوڑ دیجئے خود اپنے خلاف جا کے شہادت دیکھیں اور بھانسی بچڑ جائے ہم کیا باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے وہی جو دعوے دار ہیں اس چیز کے کہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پہ خدا پر رسول پر قیامت پر آخرت پر ہم وہی لوگ ہیں نا پھر کیوں اسے ناممکن کہہ رہے ہیں عزیز آن ایمان میں گزارش کروں گا قرآن کے اس رفض کو دیکھی اور سندھ دھنی اپنا کیوں نہیں یہ ہو سکتا کیوں ہمارے ذنوں میں یہ آ رہا ہے ناممکن ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہندو جو قرآن کو قرآن نہیں مانتا وہ یہ کہہ دے کہ صاحب یہ بات ناممکن ہے ایسی بات کہہ دی یہ مسلمان کے کہتے ہیں ناممکن ہے کیوں یہ کچھ ہو رہا ہے کہا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان تو تم اپنے آپ کو کہتے ہو ایمان ہے نہیں تمہارا اس کے اوپر اگر یہ سمجھنا ہے نا کہ یہ ممکن ہے تو کہا اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایمان لائے پہلے عزیم آئے تھے عزیز آن امان ایمان لائے ممکن ہو جائے گا جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم یہ اس لیے بے یقینی پیدا ہو رہی ہے اس لیے کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو سکتا ایمان ہے نہیں اس لیے یہ غیر مسلموں سے نہیں کہا جا رہا ہے ان آیات پہ کبھی اور کیجئے گا عزیز آن امان تلاوت سواب کے لیے نا کر لیجئے ان مقامات پہ کھڑے ہو کے کہ یہ کہہ کہہ رہا ہے ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے نا کہ مسلمان کے کافر مسلمان کون مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کہا ہے کافر جو مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے قرآن کی روح سے پیدا ہونے والا بچہ نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے اسے اس کے بعد زندگی میں مسلمان ہونا پڑتا ہے کافر بننا پڑتا ہے یہ وجہ ہے کہ قرآن نے کفر اور ایمان کے لیے زم سے کسیرے پین کسیرے استعمال کیے ہیں ان اللہزین آمنی ان اللہزین کفرون آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ چیز ہے یہ کوئی آسی چیز ہے جو کرنی پڑتی ہے جب آسی چیز ہے یہ نہیں ہوتی وہ کچھ کرنا کرتا ہے جب وہ کچھ کرتا ہے تب پھر وہ ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی مارتا ہے تو اسے مارنے والا کہتے ہیں کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسے دینے والا کہتے ہیں کہ دیکھا یہ دیتا ہے یہ ورم ہوتا ہے پھر اسے وہ دینے والا کہتے ہیں وہ ان اللہزین آمن کہتے ہیں نہیں یومن کہتے ہیں جو ایمان لاتا ہے اسے رومن کہتے ہیں ان اللہزین کفر جو کفر کرتا ہے تا ہوا کافرون اسے کافر کہتے ہیں یہ دو نظریات حیات ہیں یہ دو ایٹیسنگ آف نائن ہیں یہ مصمت کام ہیں کچھ ایک طرز جندگی ایک نظریہ حیات اقل و فکر کی روح سے علم و بصیرت کی بنیاد پر اختیار و ارادے سے سمجھ سوچ کر جب اختیار کیا جاتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں ایسا کرنے والا جو ہے اسے مومن کہتے ہیں اس کے برس نظریہ زندگی زندگی اسی زندگی کا نام ہے تب ہی آیا چاہتا ہے اس سے آگے کچھ نہیں نہیں کی ضرورت نہ کپی اسے پر قبر کی عادت جو یہ تیریں اس قرآن سے جو زندگی کے مطلب یہ ایٹیسنگ اختیار کرتا ہے اسے قاتل کہتے ہیں ایسا کرنے کو پتر کہتے ہیں پتر پہ تو آپ چھوڑیے یہ مومن کی طرف آ جائیے یہ ہم جو مسلمان ہیں خدا لگ دی گئیے کسی نے ہم میں سے اس طرح سے جب ایمان اختیار آئی تک کیا یہ ٹھیک ہے کہ قومی حسیت سے تو ہم سب مسلمان ہیں وہ قومی حسیت سے ہے آپ یہ دیکھیں یا ایواللزین آمنو یہاں کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے تو آمنو اس لیے کہا ہے کہ مسلمان کا لفظ تو قرآن میں ہے نہیں ہے یہ جو اس انداز پہ ہم تو خود پیدائشی ہیں عربوں پہ کچھ قوائل تھے جب یہ ملکت مدود میں آئیں ان کی عظمت اور شاکت کو اور حشمت کو اور شان کو اور خوبت کو اور جبرود کو دیکھ کر کچھ قوائل تھے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ان کے سامنے اور پھر سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے پھر اچھا تو اللہ علیہ اللہ بیتا دیا ہوگا اور اس کے بعد مطلعان ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو مومن کہنا شروع کیا قرآن میں ہے یہ چیز کہ ان سے کہو کہ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو یہ کہو اسلم نہ ہم اس مملک کے سامنے ہم نے سرندر کر دیا ہے اپنے آپ کو کیوں نہ مومن کہو ایمان تمہارے دل کے اندر نہیں اترا ابھی وہ تو انہیں بھی روڑتا ہے مومن کہنے سے جن کے طلب کی غیائیوں میں ایمان ابھی نہیں اترا کچھ تو کیا ہے انہوں نے لیکن ابھی وہاں تک نہیں پہنچا بورنگ شروع کی ہے انہوں نے لیکن وہ بورنگ پانی کی سطح تک نہیں ابھی آئی انہوں نلکہ نہ کہو جائے اس میں بورنگ پانی پانی نکلنا شروع ہویا یہ کہاں ہم بور کر رہے ہیں یہ تو بہت ہے کہ بور کر رہے ہیں کہ ہی جڑے اوپے بیٹھے ہوئے آگے ہیں تو گوکڑا ہے آگے یعنی ہم نے اتنا بھی نہیں کیا لیکن پیداتے ہیں مسلمان اور یہ اگر مسلمان کی ترم نام آرہاں ہو تو وہی یا ایوالدین آمن کہاں اے وہ جڑے اینے بدو بدی مومن بنے پھر دیا گئے ہو پنجاب کی چیز بکاج بڑھتی ہے کہ آئیوالدین آمن اے وہ جو بدعا میں خیش اتنے آپ کو پریپ میں رکھے ہوئے ہو یا بہرحال مردم شماری کے ریجسٹر میں دکھتے ہو قومی اتیس سے یہ کہتے ہو ووڈ کے لئے یہ کہہ رہے ہو یہ کہاں یا ایوالدین آمن اے یہ جو تم نے سمجھا ہے جو ہم نے کہا ہے یہ ممکن نہیں ہے ممکن ہو جائے گا کیا کرو آمنوا باللہ ورسول اے والکتاب اللہی نظر آلا رسول اے ایمان لاؤ خدا پہ ایمان لاؤ رسول پہ ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو ہم نے اس کے اوپر نازم کی ہے ایمان لے آگے تو یہ ناممکن ممکن ہو جائے گا تمہیں یہ ممکن تھا ان کے لئے جو ایمان لائے تھے تاریخ میں یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں سہرا کی تنہائیوں میں ایک جرم ہو جاتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور وہاں سے بلبلاتی ہوئی معارض آ جاتی ہے رسول اللہ کے پاس کہ حضور مجھے اس جرم کی سزا دیجئے یہ مجھ سے نوزش ہو جاتا ہے وَلَا وَلَا أَنْقُسِكُمْ عطمِ خلاف شہادت دینے کے لئے جلالہ آنا ہے یہ کیسے ممکن تھا یہ کوئی ماں فوقل فطر چیز نہیں تھی کچھ فرشتے میں ہی تھی انسانی تھی ساری کمزوریر وہ تھی جو ام میں بھی ہیں ایک ہی چیز تھی جو ان میں تھی تھی ایمان لائے ہی تھی ایمان اس بات پہ تھا کہ جب کوئی نہیں دیکھتا تو پھر بھی ایک دیکھتا ہے اور جب دنیا کی کسی عدالت سے سزا نہیں ملتی پھر بھی ایک عدالت ہے جہاں سے اس کی سزا ملنی ہے بجائے اس کے کہ وہاں جا کے سزا ملے عدالتِ ماتعات سے ہی کیوں نہ سزا لے لی جائے کہ اپیر کی گنجائش تو رہے گی خود آ کے اس کا اقرار کیا جاتا ہے تعریف بتا رہی ہے کہ ممکن ہے آج جبکہ ہم نے سو فیصد یہاں ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ممکن نہیں ہے عزیزہ نے مند ستر کروڑ دی عبادی مسلمان کیا اس میں جا کے ایسایت کو پڑا پوچھو ممکن ہے اگر تیزی کتا ہے ہر جو بھی یہ تیز ممکن ہوتی ہے عزیزہ نے مند تو حالت ہماری یہ نہ ہوتی ہے انسانیت کی آج حالت یہ نہ ہوتی ہے اس لئے ممکن نہیں ہے کہ تم کہتے ہو اپنے آپ کو ممکن ہے لہذا عزیزہ نے مند یہ جو ہم بمجرد یہ سمر کے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو مسلمان یا قرآن کی اسطلاح دھوکہ دے رہے ہو تم خدا کو دھوکہ دے رہے ان کو جو واقعی مومن سے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے قرآن میں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ اور دھوکہ تو کھل جاتا ہے ایمان لانے والا تو اس پہ ایمان لاتا ہے خدا کا ارشاد ہے کہ شہادت دو سچی جا کر خود جا کر وہاں خدا کی طرف سے غوابان جو انتظار نہ کرو کہ تمہیں سمن آئے گا تو عدادت میں جاؤگے اپنے خلاف جا کر شہادت دے دے کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے سزا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ممکن ہو دائے گا اگر تم ایمان لے آگے اس کے ساتھ نام ممکن اس لیے ہے کہ ایمان نہیں ہے نام آپ کا آپ نے اپنے آپ کا مسلمان رکھ لیے خوالی میں کوئی مرضی نام رکھ لیے غور فرمایا آپ نے کہاں یہ ہاتھ آئی ہے اور یہ تو بڑی بڑی عظیم کینے جو قرآن نے کہی ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم سمجھ دیں ممکن نہیں ہے جب بھی کسی سے کہا جائے کہ صاحب نظام یہ ہے اس کا کہ ایک شخص جان مار کر محنت کرے اس میں سے کام از کام اپنے لیے لے زیادہ سے زیادہ دوسرے کے لیے دے دے کہتے ہیں کہ صاحب انسانی فطرت کے خلاف جو اللہ یعنی جس قسم کے اپنے نذبات ہیں اپنے مفادات ہیں اپنی آرزویں خوشات ہیں نا اسے انسانی فطرت کہہ رہے ہیں تو یہ جتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے عیسار کیے دوسروں کے لیے جانے تک بھی دوسروں کے لیے تو گویا انہوں نے سب غیر فطری ہموں بھی کیے فطرت انسانی کے خلاف کیا سارا کچھ اور سنوہ یہ سب سے مقدس ہستیے گرار دے خلاف کیوں جتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے عیسار کیے دوسروں کے لئے جانے داد دیدی دوسروں کے لئے تو گویا انہوں نے سب غیر فطریہ ہم بھی کیے فطریہ کے انسانی کے خلاف کیا سارا خود اور انہیں یہ سب سے مقدس اختیہ قرار دیتے ہیں عجیب قسم کا خود فریبی ہے نا یہ یہ کرنے کو خود نہیں چاہتا کہتے ہیں سب خلاف فطریہ کہ انہوں نے یہ کرے سارا خود نہیں کر کے اپنے لئے کمائے اس کے بعد دوسرے دیئے جا کے دیتے ہیں فطریہ بھی فطرت ہے اچھا جی انسان کی یہ فطرت ہی نہیں ہے فطرت یہ ہے سمیڑتا چلا جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں دین اسلام دین فطرت ہے یعنی وہ یہ سکھاتا ہے سمیڑتے جاؤ فطرت تو یہ ہے نا اور یہی تک نہیں ہے فطرت اللہ 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 صاحبہ ہے خدا نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا داؤ تو اٹھا ستیا نا سے کسے کے روزے چوزی یعنی اپنے حیوانی جذبے کی تسکین کا نام پہلے تو فطرت پر انسان یعنی اپنے حیوانی جذبے کی تسکین کا نام پہلے تو فطرت پر انسان پھر اس دین کے مطلب دین فطرت پھر اس کے بھی تسکین ہم نہیں ہوئی تو یہ جو ہم کی فطرت پر ہم ہیں یہ خدا کی فطرت ہے اور ہی چار سو بھی کر دائے گا خیدا مکہ تو صحیح ہم کہاں ہیں قضیر صاحبہ کیا کر رہے ہیں اور پھر تماشا یہ ہے آپ کے ہاں آزار برس سے آپ پہلی سے پہلے تبزیر اٹھا کے دیکھئے آج تک چلیا یہ آپ دیکھیں گے یہ چیز کبھی قابل اعتراض ہی نہیں نظر آئے گی دین فطرت ہے اسلام قرآن انسان کو اپنی فطرت پر پہلے کیا ہے اب مسلمات کے طور پر آپ دیکھیں گے یہ نفذ درائے جاتے ہیں اور کبھی کوئی بار نہیں کرتا ہم کیا کیا یہ جیز کے جا کے اپنے خلاف شہادت دے دو ان کے نزدیک تو فطرت ہے قرآن سارا فطرت ہی آپ کو تعلیم دے رہا ہے جان مارو اور دوسرے کو پھلے دو جان کی حفاظت تو سب سے بڑی فطری تقاضہ قرار دیا جاتا ہے نا اور وہ اس کے لیے جان دینے والے کے متعلق فطرت کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو زندہ تو یہ ہے جسے تمہاری فطرت کا تقاضہ مردہ کہہ رہا ہوں دین اس کے طرح ہے فطرت مجبور کی ہوتی ہے لینا نمان فطرت کہتے ہیں اس رویش کو جو کسی کے لیے گرر کیا شدا کی طرف سے اور وہ اس کو بدلنے کے اوپر قسم اختیار نہیں رکھتا پانی کی فطرت ہے نشیف کی طرف پہے آگ کی فطرت ہے وہ حرارت پہنچائے قرآن کی فطرت ہے اپنے وقتی ہو کر لکھے اور روشنی اور حرارت دے اس کے اقلاب یہ کر نہیں سکتے اسے کیسے ہیں نیچرل لازدن کو آپ کہتے ہیں اس کا دردمہ ہے جو صاحب اختیار ہے اس کی فطرت نہیں ہوتی اس کا سیصلہ ہوتا ہے اس کا انصحاب ہوتا ہے اس کا چوائس ہوتا ہے اس نام دین فطرت نظر ہے تو اشیاء کائنات سے بھی ہے اس لما لہونا بس سماوات اللہ چھوکے ہوئے ہیں اس کے سامنے انسان کے مطلب کہا ہے کہ جیسا تمہارا جی جائے تو اس کی فطرت ہوتا ہے فطرت نہیں ہر قدم پہ خود فیصلہ اس نے کرنا ہے اور یہ فیصلہ یہ کر سکتا ہے کہ ایسا جرم جس کی کوئی شہادت دنیا میں موجود نہیں ہے اور اس کی فضاء موف ہے جا کے اقرار کرے کہ میں نے جرم یہ کر دیا اس لیے کہا کہ اے وہ جو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کے ساتھ اس کی دن کا تقاضی قرآن کر رہا ہے یہ ہے تو ممکن نہیں ہے انسانی فطرت کے خلاف ہے اس نے کہا فطرت کے خلاف نہیں اس لیے یہ نامن کے نظر آتا ہے کہ ایمان نہیں یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو باللہ ورسولہی والکتاب اللہ دی نزل علا رسولہی والکتاب اللہ دی اندلاللہ ومین یکفور باللہ ہے دیکھئے وہاں بھی ورد ہے یہاں بھی یہ چیز جو اس کے خلاف روش اختیار کرتا ہے جو پوزیٹیولیت کہتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں کہتا ہے کہ نصف یوں ہی کہہ دیتے ہیں ایمان کسی حقیقت کی صداقت کو علا وجہ البصیرت دل اور دماغ کی پولی رضا مندی سے تسلیم کرنے کا نام ہے اور وہ ایمان اس وقت ایمان کہناتا ہے جب اس کا مظاہرہ انسان کی صیرت اور پردار روز مرہ کے واقعے آپ سے بھی قرآن کہتا ہے یہ کہ ظہور نتائج کے وقت اس شخص کا ایمان کسی کام نہیں آئے گا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ آمال کو رکھا نہیں اچھ آمال نہیں کیا ہوگا اس کا ایمان کسی کام نہیں آئے گا جس نے اس ایمان کے مطابق کام نہیں کیا پہ آمانے والی چیز کو اثر نہیں آمان ہے یہ ایمان کیا ہے اس چیز میں یقین کہ اگر نمبر کے مہینے میں کھیت کو سیط اور پر تیار کیا جائے اس قسم کا اس میں بیچ ڈالا جائے اس طرح سے قانون زرائط کے مطابق کھیتی باری کی جائے تو اس سے اتنا گہوں پیدا ہو جائے گا یہ جو علم ہے قانون زرائط کے متعلق معلومات ہیں ان معلومات کے اوپر یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا یہ تو ایمان ہے اور اگر یہ ساری معلومات ہوں اور آپ کو یقین بھی ہو کے ایسا ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا ساہر میرا ایمان ہے اس کے اوپر اگر میں بیٹھا رہا ہوتا پیٹھے رہے پھر وہ جا کے وڈ نانیوں سے آٹھے مہینے آپ نے سوچا یہ جو کہا ہے تو اس کا ایمان کسی کام نہیں آئے گا جو فصل کارٹنے کے وقت جس میں گوئی ہوئی نہیں ہوگی یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے ہاں کہ دیپی ریجسٹر ریپی ڈریکٹر ڈریکٹر میجمہ ذرائب کے ہوتے ہیں یہ کارون ہوتے ہیں کانون ذرائب کے کارنہ بے فٹا نہیں ہوگا پہلی چیز تو یہ دل کی گہرائیوں میں یقین ہو کسی چیز کا کہ یہ قابل عمل ہے اور یہ نتیجہ پیدا کرے گی ہو سکتا ہے یہ دیکھا آپ نے ایمان کسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ یہ ایمان اور اگلی چیز میں اس کے مطابق کر دو سارے قرآن میں یہ ایک اٹھی چیز آتی ہے اور جب میں نے ابھی عرض کیا ہے قرآن میں یہ ہے کہ اس کا ایمان کچھ بائدہ نہیں دے گا جس نے اس ایمان کے مطابق کام نہیں کیا ہوگا تو جہاں یہ کہا ہے میں یقفر بللہ ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے جو اس زبان سے یہ کہا ہے کہ نہیں سا میں نہیں کبھا کو مانتا میں نہیں اس کو مانتا جس کا عمل اس کی شہادت دے کہ یہ چیز میں نہیں کرتا یہ گفر ہے فَقَدْدَ اللَّا دَلَالًا بَعِیرًا منظرِ مقصود سے بہت دور چلا گیا بہت دور اب آپ نے سمجھ لیا کہ جسے ہم نے کہا تھا ناممکن ہے وہ ممکن کس طرح سے ہو جاتا ہے پھر ایمان کے لئے یہ بھی شرط ہے قَالُوا رَبِّنَ اللَّهَ سُمْ مَسْتَقَامُونَ جبنین پیدا کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر جمتے کھڑے ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ آج تو وہ دو بھی دو مہینے کے بعد اتنے اتنی ہنچی ہو گئے ہو گئے ہونکے پھولے اور اس وقت یہ ہوا کہ پتہ نہیں سا ہے یہ خانخواہ کے لئے امین کر رہا ہوں میں پکے نہ پکے ہو گئے نہ پکے کیا کرتا ہے پھر وہ وہ کٹاٹ کے بیلوں کو ڈال دیتا ہے پھر اس کے بعد اگلی فضل میں پھر خیال آیا ہے کہ نہیں صاحب وہ سکتا ہے پھر وہ بھی پھر درمیان میں تزبزب آ گیا کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو تو آپ سوتی ہے ایسے کی کیا کیسیت ہوگی وہ جو ہر دوسرے دن علاج بدرہ کرتے ہیں مریض کا یہ جو کیفیت ہے یہ تزبزب کی ایک وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہے دوسرے وقت میں اس سے انکار کر رہا ہے کہا ان اللہزین آمنو سمہ کفر سمہ آمنو سمہ کفر سمہ ازداد کو مرم لم یکن اللہ لیعفر لہم ولا لیعطیہ ہم سبیلا جس کی یہ کہا بھی یہ تو اے ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تھا دیدی جیٹھا سب دعائی دے دیدی جیٹھیک ہے میں سمجھ گیا علاج ٹھیک ہے کیوں گا جی ایک دوز اس کی اس کے بعد کہ پتہ نہیں تھا بھار آم آئے یا نہ آئے چل بھائی آئندہ سوکو جا کے سم کر آیا اور بڑا سم ناؤں دہا اس سے جلے گئے دہ دو پھر نہیں ہٹی پھر حکیم صاحب کو جلے گئے یہ کر دیجئے ہم میں سے جو کچھ نیک و قارق کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی بھی یہی کہتی ہے تو اور جب پوچھو تو کہتے ہیں کہ سب سارے قرآن پر کس نے عمل کیا ہے جتنے جو کا کوئی آگاہ کر لہے جو پیٹا نظر آئے قرآن نے مطابق نہ آئے تو بندہ بشڑ ہے ایسا کہ میں مثال میں کہا کرتا ہوں عزیزہ نے من پار مولے کو تو پورے کا پورا لینا پڑے جاؤں اس میں تو اگر ایک جوز بھی رہ گیا یا ایک جوز کی جگہ دوسرا جوز آ گیا وہ کبھی نتیجہ نہیں پیدا کرتا اجزاء بھی وہ ہوں ان کے عوضان بھی وہی ہوں نسبتیں وہی ہوں حتیٰ کہ بعض فارمولے میں تو یہ چیز ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ چیز ملائی ہے اس کے بعد وہ چیز ملائی ہے اگر وہ ذرا قائل میں ملا دی جائے پھر بھی وہ نتیجہ نہیں پیدا کرتا یہ تو ایسی چیز ہے لہٰذا یہ قیفیت کہ انداللہذین آمنو ثمہ قفو ثمہ آمنو ثمہ کرتے دلے جا رہے ہیں یہ ایمان نہیں ہے کہا کہ ان کے لئے سامانِ حفاظت ملی نہیں سکتا یہ اس قسم کا پریڈک بیلنس والی بات نہیں ہے کہ آج آپ نے بیس روپے جمع کرا دیئے پندرہ نکال لیئے پھر پندس جمع کرا دیئے بیس نکال لیئے دونوں سائیڈ میں آپ کے ہاں یہ ہوتا چلا گیا ایمان کی یہ قیفیت نہیں ہے انہیں سامانِ حفاظت نہیں ملسکتا یہ منزلِ مقصود کی طرف ان کی رہنمائی نہیں ہو سکتا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھوڑا تھا راستہ ایک سرک میں چل دیا پھر بھائے ہاتھ کو ہو گئے وہاں سے جلے پھر تھوڑا تھا دائے ہاتھ کو ہو لیے چلتے رہیے سفرہ اور آمارہ گردی میں فرق کیا ہوتا ہے سارا دن دونوں چلتے رہتے ہیں شام کو ایک شخص منزلِ مقصود میں ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ سوائے سے تکان اس کے حصے میں آئے کچھ نہیں ملتا ہوتا ان کے مطلقہ بشر المنافرقینہ یہ ہے منافق کسی ایک چیز پہ ٹھک کے نہیں رہنے استقامت سے ٹھک کے تو دینہ نے مند کفر کے اوپر بھی آدمی اس طرح سے رہے پیش کا افتادہ مقادی صحیح مقادِ آجلہی صحیح تبی مقادِ زندگی صحیح حاصل تو کچھ ہوتا ہے یعنی ثوابت دنیا تو مل جاتا ہے اس کو ایمان سے تو قرآن نے کہا دونوں حاصل ہوں گے کفر سے اتنا حاصل ہوگا اور جو نا ایمان ہیں نا کفر ہیں ان میں کسی میں بھی پرتا نہیں ہے وہ منافق جو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس لئے ابھی آگے آتا ہے کہ درکِ اسفل میں جہنم کے منافق ہوتا ہے بَشِّرِ الْمُنَاثِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابَ الْعَلِيمَ بڑا دردنا سزا سزا ان کی اس روش کی بڑی دردنگی آپ دیکھئے منافقت کے ایک ایسا گوشہ جس کی طرف عام طور کا کبھی دھیان ہی نہیں جاتا ہوں آپ یہاں کے رہنے والے ساز بعد آپ بھی ہو ہندوستان کے رہنے والوں سے آپ دیکھتے ہیں یہ کتنی خطرناک چیز ہیں بڑی نگاہ رکھنی پڑتی ہے یہاں اس چیز کی یہ جن کے متعلق یہ پچھلے سال میں چھوڑینے میں روز نکلتا تھا غیر ممالک سے امداد آتر کرتے ہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ باہر کی قوموں سے ہیں وہ سٹائل نیشن سے ہیں باہر کی قوموں سے مراد وہ سٹائل نیشن دشمن قومیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں بڑی خطرنات چیز ہوتی ہے یہ قرآن کہتا اللہزین یتخذون القافرین اولیاء منزون المومنین جواعت مومنین کو چھوڑ دا ہے یہ جو اس کے خلاف چلنے والے ہیں کفر کی روش اختیار کرنے والے انہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں خود قفر کی روش اختیار کرنا ہی نہیں بلکہ جو وہ روش اختیار کیے ہوئے ہوں ان کو اپنا دوست بنا کے اولیاء کا لفظ آئے اس میں سر پر اس کی بھی آ جاتی ہے یہ بھی جرمہ عظیم ہے یہ دوستی یہ ان کے ساتھ ایلائنز کے تعلقات کچھ تو جذبات جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کے طرف یا کام از کام کچھ مفادی بابستہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ناشرے میں جہاں یہ زود کٹھے کہیں میرے جلے ہوئے ہوں اس میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ باز جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی خطرنات نید ہو جاتی ہے کہہ کے لئے یہ ہے عزت ہمارے ہاں تو عام طور پر جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں عزت کا نظر ریسپیکٹ کے معنی میں یہ لیتے ہیں اس میں عزت میں قوت اقتدار غلبہ یہ خطی ہوتا ہے ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے ساتھ خوشنی کے تعلقات رکھتے ہیں ساتھ باز رکھتے ہیں ملے جو ملے رہتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت تلاج کرتے بھی ہوتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہئے کسی قوت غلبہ اقتدار ریسپیکٹ بھی اترام کی عزت جو ہے صرف قوانین خدا بندی کے ساتھ بزتا رہنے میں انہا اگرہ مکو مند اللہ عطا قول سب سے زیادہ واضح بلے خرام وہ جو سب سے زیادہ خوانین خدا بندی کی نگے دارت کرتا ہے یہ چیز میں نے کئی دفعہ اس سے پہلے بھی آ چکتی ہے کہ قرآن کریم کی روح سے اسلامی مملکت کے امور مملکت میں غیر مسلم شریک کوئی نہیں تک مسلم اور غیر مسلم مل کر ایک نیشن اور ایک قوم بند نہیں تک قرآن کو ان کے ساتھ دوستانہ کا لقات جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جائے کہ ان کو اس قوم کے اجزاء تصور کر لیں یہ آیتیں پہلے آ چکی ہیں آل عمران میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کبھی ایسی پوزیشن نہ دو کہ تمہارے امور مملکت کے رازوں میں یہ شریک ہو جائے کسی طرح اب بات بڑی صحیح ہے آئیتوں آتانی سے تمہیں میں آ جاتی ہے جتنی بھی مملکتیں اسٹیٹس آئیڈیالوجی کی بناتیوں پر موجود میں آتی ہیں ہاتھ برگریہ کے معطیت جو لوگ اس نظریہ کی صداقت میں ملیم نہیں کرتے ہیں وہ ان کے شریک کے حکم ہوئی نہیں سب یہ تو بڑی کلیر کٹ لائن ہے دو الگ لگ من نظریات حیات ہیں وہ ہمارا تو کیونکہ اس نظریہ زندگی پر ایمان نہیں اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کا خودہ نہیں ہے جو لوگ جسی نظریہ پر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں ان سے پوچھئے وہ کتنے کلیر کٹ لائن کے اوپر چلتے ہیں پتہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِعَاوْ ہم نے تو تم سے یہ یہاں تک کیا رکھا ہے مخلوط عبادی کے اندر ٹھیک ہے سوشل ہے آدمی ملنا جلنا تو ہوتا ہے پہا ہے کہ ملنے جلنے میں جب تم یہ کہیں دیکھو کسی مجلس میں قوانینِ خداوندی سے انکار کی باتیں ہو رہی ہیں وَيُسْتَازَ وَبِحَا یہ ان کا مذاہ کو آیا جا رہا ہے آج بھی عزیزہ نے مند کفار کے ہاں نہیں ہمارے ہاں بھی بس قسمتی سے ہماری نئی جنریشن کی جو محفلیں ہوتی ہیں یہ کافی ہاؤسیز ہی ہاؤسیز ہمارے عام طور پر ان بچوں کی گفتبو ایسی ہی ہوتی ہے جس میں مذاب اڑایا جاتا ہے ان چیزوں ساتھ میں انہیں مورد الزام نہیں قرار دیتا اس لیے کہ ان بچاروں کو تو دین کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی یہ سچے ہیں ان کے سامنے جو اسلام پیش کیا جاتا ہے یا جس اسلام کا نمونہ ان کے سامنے آتا ہے وہ واقعی آتا ہوتا ہے کہ اس کا استعلاح کیا جائے ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ اس کی کوشش نہیں کرتے کہ معلوم کر لیں کہ واقعی اسلام یہی ہے جو ان کو بکایا جاتا ہے یا جس کے نمونے بیش کیے جاتے ہیں یا وہ کوئی اور چیز ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسی کو صحیح اسلام سمجھ کر پھر اسلام پہ خدا پہ رضول پہ یہ اعتقادات جو ہیں نظریات جو ہیں زندگی کے ان پہ ان کا مذاک اڑاتی ہیں یہ ایک اہم بات ہے قرآن نے کہا یہ ہے اور کہا یہ یہ تو تسلیم ہی نہیں کبھی کر سکتا نا کہ بومنوں کی ایک نظری صور اس میں خدا کی آیات پہ انکار یا اس کا مذاک اڑایا جا رہا ہوں تو یہی کہتا ہے نا کہ یہ جو دوسرا نظریہ زندگی رکھنے والے ہیں جنہیں کفار کہا جاتا ہے ان کی طرف سے یہ ہوگا کہا کہ ہم نے تو تم کے یہاں تک کیا رکھا ہے کہ اگر کسی مخلوق مجلس میں ایسا تم سنو ان چیزوں سے انکار ہو رہا ہے یا ان کا مذاک اڑایا جا رہا ہے اور ایسی کفیت تمہاری نہ ہو کہ تم اس سے روض سکو قنات تقردو ماہ ہوں حتی یقودو فی حدیث من خیرے ہی بٹھتے جہنے ہو وہاں بیٹھونا ان کے پاس تاوستے کہ پھر کوئی اور موضوع پہ گستگولا ماہ چاہلنے کی یہاں تجمی و اجازت نہیں دیتا یہ جائے کہ تم ان کی دو ساری کے تعلقات ان کے تاتھ قائم کر اٹھیں اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ کتنی بڑی دادی گئی ہے اگر تم ان میں بیٹھے رہے اور ان چیزوں کو سنتے رہے تو یاد رکھو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے بڑا اثر ہوتا ہے ان چیزوں اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَلْكَافِينَةِ جَهَنَّمَ جَدِیَ یہ جو منافق ہیں زبان سے کہنے والے کہ امیمان لے آئے ہیں اصل میں ان کی کہتیت یہ ہے یہ جو ہے ان کا اتحاد ان کی جانیت تو کفار کے ساتھ ممی ہے ممینین کے ساتھ تو نہیں ان کا شمار تو ان میں ہوتا ہے تم ان کی معافلوں میں اس طرح سے بیٹھ کے شریفیں گفتگو ہو جاتے ہو تو اپنا شمار ان میں چاہتے ہو نہیں ان کا شمار کفار کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لِلَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُونَ فَا اِنْ کَانَ لَكُمْ فَتْحُمْ مِنَ اللَّهِ قَالُوا لَمْنَكُمْ وَا اَاكُمْ وَا اِنْ کَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا عَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَا لَمْنَاكُمْ مِنَ الْمُمِنِينَ قائن کی قیفیت یہ ہے یہ سیکرٹ ڈیلٹ ہے ووٹ ڈالتے بعد پتہ نہیں چلتا کس کے آنکھ میں ووٹ دی ہے ووٹ ڈالنے کے بعد خبوش رہتے ہیں جو بارٹی جیٹی کہا کہ ہم نے تمہارے لئے ووٹ ڈالا تھا قیفیت ان کی یہ ہے کہ یہ وہ جو قرآن میں کہا ہے کہ یابو ٹھین اللہ علیہ حرف یہ ان کی فنس بیٹھے رہتے ہیں کنارے پہ مضبزبینہ بین ازالی آولائے والا آولائے نہ ایدھر نہ ادھر دیکھنے رہے ہیں اس چیز کو کونسی پارٹی ہے جس کی تاب سے زیادہ زیادہ ہو رہی ہے یہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہا کہ جب تمہیں کہیں پتہ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے ساتھ کہاں جائے یہ پیچھے پیچھے تو ریانوں نے آگئے تھا ساتھ فیردیاں ساپٹے کوٹی کچھ دیں میں یہاں دیکھ گئی ہم ناری دیتا تھا ہم ساتھ ہی پارٹے آگیا شام سے لے ایک پینڈ میں چاہی کٹے کار آگیا لہے رہی آگیا اسلام علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کہن لگا میں نے پشانیا نہیں کہن لگا میں نے پشانیا نہیں آیا تو کہن لگا جی بار دائی گیا بشانے نہیں دلما۔ انہاں رہتے نہیں بشانے۔ انہاں کہ بچھلے سال اوٹھے میرنا سینا شاہ جراؤ سانت۔ انہاں کہ یہاں ہو۔ انہاں کہ اوٹھے تم تک آدمی نال کو کسی دا سوتا کردہ سانا۔ انہاں کہ آو۔ انہاں کہ نال اوٹھے لاؤ گے دے پھلو سا ہے۔ کہتے ہیں ہم تمہارے صاحب ہی تو سیاں۔ اس لئے لا حصہ اس میں تھے۔ انہاں کہنا لیلکا کریدہ نصیب ہوں۔ اگر وہ مخالفین جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ان کو لوٹ کا مال کہیں سے مل گیا تو اب یہ ان کے ساتھ کیوں تو نہیں گئے تھے۔ چلے گئے وہاں ساتھ۔ کہ لائے جی مارا اس ساتھ کرنے کے ہوں۔ آپ کا اس ساتھ یہ تقال ہو۔ اَلَمْنَتْ تَحْزِدْ عَلَيْكِ کیا ہم ہی نے تو تم سے کہا تھا نا کہ ضرور چڑھ جاؤ ان کے اوٹھے کامیاب ہو جاؤ گئے۔ آسانی کے راہ دکھ سے ایسی تو ہم۔ انہاں یہ راہ ساتھ دینے کے ملازہ فرماؤ۔ اور پھر یہ ان کی طرف سے کہ تم پہ یہ جورش نہ کریں ہم نے ہی تو حفاظت گئی تھی۔ ہمیں خبریں لا کے دیا کر دیتے۔ ان سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ نا نا بڑی طاقت ہے ان کے خلاف نہ یہ بچ کرنا۔ یہ سارا کچھ تو ہم نے حضیت اس واسے ہمارا حصہ دو۔ کہا یہ کیسیت ہوتی ہے ان کو یہ۔ یعنی سوال یہ ہے کہ ہمارا حصہ دو کی حصہ۔ یہ پارٹی جی تھی ہے اس کے پاس چلے گئے ہمارا حصہ دو کی تاڑے پیپر موٹ پائے سان۔ یہ جی تھی ہے ان کے پاس چلے جاؤ کہ میں تو ساتھ بیس ووٹر لے کے آیا تھا تمہارے لئے۔ لے کے نہیں آیا تھا وہ جو اس کے ہاں بیلٹ موٹ ڈالنے کے لئے آیا تھے میں نے ان کو برغلا دیا نڑاستے تھے۔ معنی یہی چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہوں۔ پھر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں کیفیت یہ ہوتی ہے ہم کی کہ جو ایک نظریہ زندگی کے اوپر رکھ کر ایمان نہیں لاتے۔ ثُمَّ اسْتَقَامُوا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا بَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِقَا وہ جو جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہاں مشمون مار دینے والا خدا اور اس کے بعد پھر اس ایمان پر جم کر کھڑے ہو گئے ان پر فرشتے نازل ہونے شروع ہو گئے۔ نظورِ ملائفہ ہو جاتا ہے ان سے۔ ایمان کے ساتھ اس کے آمد ہے۔ اور وہی ایمان آخر تک فائدہ دے گا نا کہ آخر تک اس وارمودے کیوں پر آپ کو یقین رہے ہیں۔ مجھے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کسان آج وہ تکمریسی کرتا ہے بیج بوتا ہے۔ شیم ہینے تک کے لیے ہار صبح اٹھ کے ایک درانتی ایک ہاتھ میں لے کے ایک رسکی لے کے چلا جاتا ہے۔ دن بھر میند کرتا ہے شام کو خالیات لوٹ آتا ہے دوسرے دن پھر صبح وہاں چلا جاتا ہے۔ کچھ نہیں اس کو ملتا وہاں سے روز میند کر کے چلا آتا ہے بلا صلاح بلا مضاق معافضہ کے وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ بڑی ہمت طلب ہے یہ تیز عزیز آنے سے۔ یہ کام سی تیزوں سے چھ مہینے کے لیے اس پر امادہ رکھتی ہے کہ پھر دوسری صبح وہاں چلا جائے۔ شام کو خالیات آ جائے پھر دوسری صبح وہاں چلا جائے۔ بلکہ راتوں کو بھی جا کے اس سردی کی راتوں میں بھی جا جا کے وہاں پانی کے کیا رہے ہیں۔ کونسی چیزوں سے اس کے اتقامت کے اوپر امادہ کرتی ہے۔ یہ ایمان کے اس ایک ایک دانے سے سات سات سو دانے ہو گئیں گے۔ راستے میں کہیں بھی اس ایمان میں ذرا سی گمزور بھی واقعہ آ جائے دوسری صبح پھر وہ نہیں جاتے۔ اِنَّ اللَّزِينَ آمُنِ سُمْ مَسْتَقَامُوا قَالُوا رَبُّنَ اللَّا سُمْ مَسْتَقَامُوا فَتَمَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِينَ یہ جو استقامت ہے ایمان کے ساتھ اس سے نتائج برامت ہوتے ہیں۔ اَلَّا حُجَاكُمَ مَعِنَكُمْ جَوْمَ الْقِيَامَا ٹھیک ہے؟ آج تو جو ربش تم جیچائے اختیار کر لو خوش ہوتے ہو۔ یہ بڑے کامیاب ہوئے ہم سب۔ اسے بھی خون بنایا ہے انہیں بھی خون بنایا ہے۔ وہاں سے بھی لیا ہے ان سے بھی لیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ضرورِ ندائج کے وقت نکھر کر بات سامنے آ جائے گی۔ دوڑ ٹوک فیصلہ ہو جائے گی۔ چل نہیں سکے گی یہ ربش تمہاری سے۔ اور ہمارے قیامت تو ہزار برس سے آئی ہوئے آجیب آنمان۔ ہمارے فیصلے تو روز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ فتنی عظیم قوم مسلمان کہلانے والی اِنَّ اللَّذِينَ آمُنُوا تَقْ آمِنُوا واری بات جو آگے ہیں وہ نہیں ہے۔ اتنے عظیم قوم جو گراس ہے یہ پوزیشن۔ ایک ڈلٹ ہے مراد پیسے انڈونیشیا تھا۔ مہرے مواج کرا تم انگیز۔ سالڈ بلوک۔ دعویٰ یہ کہ ہم ایک نظریہ زندگی پہ یقین رکھیں۔ ایمان یہ کہ اسلام رنگ نصر زبان وطن کے حدود سے بالا ہو کر ایک امت واحدہ بنا دیتا ہے۔ یہ سامیمات ہے۔ اور کیفیت یہ کہ ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ مطحیق ہے۔ ساری دنیا میں سب سے ذریع قوم انہوں نے تو یہ کہا دیا کہ قیامت مرنے کے بعد ہی آئے۔ قیامت موجود جو ہے اس پر لگاہ نہیں یہ رکھتی۔ فیصلے جو ہم محسوس شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے فیصلے پر وہ سامنے آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے پتا چلے؟ کہ یہ یا یو لگینا آمنوئی ہے یا آمنو والی بات میں انہوں نے پوری کر لی ہوئی ہے۔ حدیث آل ایمان یہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ چار پانچ لفظہ اس کے اندر۔ اس میں میار یہ پہچاننے کے لیے کہ واقعی یہ قوم مومن ہے یا نہیں میار یہ نہیں کہ جو قیامت کے دن جا کے پتا چلے۔ میار یہ جو آج پتا چلے ہر وقت اس کا پتا ہو۔ ٹھیک ہے نا کہ اگر ایسا میار سامنے آجا ہے تو پھر تو انسان کسی دھوکے میں نہیں رہتا اللہ۔ سنئے وہ میار کیا ہے؟ میار یہ ہے کہ وَلَيَّ جَعَلَ اللَّهُ لِلْقَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ السَّبِيلًا یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں غیر مسلم قافر مومنوں کے اوپر غالب آجائیں۔ چل بڑھیں۔ آپ فیصلہ کر لیجئے یہ ستر کو وہ گھٹے ہوئے۔ اس چیٹے گری میں شباب ہو رہا ہے؟ اللہ وقت وَلَيَّ جَعَلَ اللَّهُ الفاظ ہے لَيَّ جَعَلَ اللَّهُ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کرے گا ہی نہیں خدایتا۔ وَلَيَّ جَعَلَ اللَّهُ لِلْقَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ السَّبِيلًا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے جی میار۔ اب فرقلی یہ ہو۔ گنجائش ہی نہیں دوتے۔ یہ کوئی نگری، یہ تو کوئی اتقادی، ایسی شئے نہیں ہے۔ محسوس، مرئی، چوس، واقعی تھی۔ یہ ہے وہ کبھی یہ تھا۔ لہٰذا اس نے جو کہا تھا، یَا يَخْلَدِينَ عَابَنُوا عَابِنُوا بِاللَّهُ ہے وہ جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ کے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہو گئے ہیں، ایمان لاؤ۔ پہچان یہ ہے، کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ غلط نظریاتِ حیات رکھنے والی قومیں اس نظریہِ زندگی کو پاری ایمان رکھنے والوں کی اوپر غالب آ جائیں۔ یہ نہیں ہو کرتا۔ یہ لوگ جن کی کیفیت یہ ہے، ابھی منافقت جن کو کہا ہے، اِنَّ الْمُنَاظَجِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَا هُوَا خَادِعُونَ یہ ہے، اب بغامِ خیش خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہاں یہ بلغدہ ہوا خادِعُونَ، عام ترجمہ اس کا ماظلہ یہ کر لیا جاتا ہے، کہ خدا ان کو دھوکہ دیتا ہے، ماظل میں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ دوسرے بغام ترجمہ ترجمہ، مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا اَنفُسَا هُوَا مَا يَشْعُونَ، وہ قرآن نے کہا ہے۔ خدا کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خدا کا قانونِ مقافات ایسا کرتا ہے کہ یہ خود اپنے دھوکے کے اندر مصلا رہتے ہیں۔ دھوکہ ہے ان کا۔ میں نے جب جیسا عرض کیا ہے جب ہم قرآن میں انجیدوں کو دیکھتے ہیں نا، یہودی، نصرالی، کافر، منافق، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک آجی، ابتدائے اسلامِ مدینے کے زندگی میں یہ کچھ لوگ ہوا کر دیتے ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب بھی جب ان کی بات ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق و فغو نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی اور گروہ ہے یہ اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ تو کبھی ذہن میں میں نہیں آتا نا کہ مسلمانوں کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ چلو تک ہی گلتے ہیں۔ لیکن ہم اس قرآن کو کیا ہے؟ نہیں، بھاگنے کی کنجائشی کوئی نہیں دیتا۔ سنیے کہ ان کے متعلق ہو رہی ہے۔ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ یہ اِنَّا یتینی بات ہے یاد رکھو یہ منافق جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں۔ مضاہ خدا کو اپنے آپ کو کون ہے؟ اِنَّا قَامُوا الْسَّلَاةِ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک انہیں پندگا نہیں کرتے ہو رہی ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یہ کون نماز میں کھڑے ہوتے ہیں؟ موسلمانوں کے باتیں ہو رہی ہیں دھیم lain والا وہ جو آمنوں والے نہیں ہیں۔ اِنَّا اَيَا لَزِنَا آمنوں والا ہے اَامَنوا والے جو نہیں ہیں۔ اِذَا قَامُوا الْسَّلَاةِ پھے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اب تو کون جہ شہد نہیں بھی رادلان ہے دی۔ اے رہیتے تو وہ بے نماز ہی کوئی شہرش رہے ہیں کجی ساڑھے مطلق پہنے لگا لہا ہوں لگے اے اللہ نے مطلقی رہے نماز پر جاتے ہیں اور بھار کوئی ہے بھی ٹھیک ہے بے نماز ہی بھار کوئی کاٹی منابک ہوں وہ جو خادم اللہ باری بات نہیں ہے اس میں ہوتی نا یہ خود غریبی میں مطلق نہیں ہوتا یہ پھر بھی کبھی محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا دنگار ہوں یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا وہ ایڈا اس غریب پر مان ہو جاندہ یا گا بہرحال بعد یہ ہو رہی ہے اِنَّ الْمُنَابِجِينَ کہہ رہا ہے اِذَا قَامُوا الَسْتَلَىٰةِ کیا کرتا ہے قَامُوا قُسَالَا یہ جڑی پورا وقت دے رہی ہے آیت سامنے آگئی ہے درمیان میں نہیں چھوڑی جاتا ہے پانچ چار منٹ کی اور اجابت کا ہوں گا بات پوری ہو جانی چاہیے یہ کیا ہے قَامُوا کھڑے ہوتے ہیں قُسَالَا یہ قُسَالَا کیا چیز ہوتی ہے میں نے پھر کہا تھا تمہار بان تو بارے بارے جائیے نار بانے کیا زبان دے گئے ہیں نماز میں کھڑے ہیں قیام ہو رہا ہے رکوع ہو رہا ہے سجود ہو رہا ہے اور اس قدر پرٹیکلر ہیں کہ ہاتھ یہاں تک اگر رفتے ہیں ہنسی ہے تو ان لوگوں کو چھوٹا ہے ہاتھ بلکل اس مقام پہ ہیں پاؤں میں اتنا فاصلہ ہے سیدے میں جاتے ہیں تو پانچ چار اکن زمین پہ ٹکتے ہیں یوں رکوع میں جاتے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں اس طرح سے یہ ہو رہی ہیں بڑے سے بڑا فتی بھی گڑا ہو تو وہ یہ کہہ گا کہ بلکل صحیح نہ ماتل کی روکیا رہا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز ملنی چاہیے وہ چیز ملنی رہی ساتھ تشبیح ملعظہ فرماؤں یہ روئی دھننے والا جو دھنیا آتا ہے اس کے پاس وہ ہوتی ہے روئی دھننے والی ایک تو وہ کمان ہوتی ہے لکڑی ایک اس میں تانت ہوتی ہے اگر قیقیت یہ ہے کہ وہ لکڑی کمان الگ رکھ دی جائے اور تانت اتار کے الگ رکھ دی جائے اور روئی کا رکھا ہوا ڈھیر دھنیا میں بیٹھا ہوا ہے کیا نتیجہ نکلے جائے کسانہ کہتے ہیں اس قیقیت کو جس میں تانت اور کمان دونوں موجود ہیں لیکن الگ الگ رکھی ہوئی ہیں کانو علیہ السلام کانو کسانہ یہ وہ دھنیا ہے جس کے پاس تانت بھی ہے کمان بھی ہے تانت کو کمان سے الگ رکھ کر روئی دھننے کو بیٹھا ہوا کچھ مزید کہنے کی ضرورت ہے ایک کہا تھا عزیدان امان میں تو قرآن کے الفاظ کے انتخاب پہ خدا پہ ہی ماننا ہوں اس کے سوا کوئی یہ بات نہیں کہتا مثال ایسی ہے کھب جاتی ہے کسے کہتے ہیں تشبیح تامہ عدب میں اس کو کہتے ہیں ساری عمر یہ کرتا رہا ہے وہ بیٹھا رہے آکھا ایک بہار ہوئی کا نہیں دھن سکتا کوئی چیز غیر موجود نہیں ہے بندوت بھی ہے کارتوس بھی ہے اکٹھا نہیں کرتا لیکن مثال جو ہی ہے کمان بھی ہے تانت بھی ہے الگ کیے ہوئے ہیں ان دو تیزوں کو اکٹھا کرنے والی تیز جو ہے وہ بس کرتے ہیں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے اور دوسری جگہ ہے صفے قج دل پریشاں سجدہ بے زعود کہ جذبے اند روب آتی نہیں ہے یہ شاید جو ان دونوں کو ملا دے اب یہ دیکھئے دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں یہ محسوس شکل جو اس کی ہے فلات کی نماز کی نہائی ضروری ہے آواز دینا اکٹھے ہونا ایک صف میں کھڑے ہونا اپنے میں سے ایک کو اپنا امام لیڈو منتخب کرنا اس ایک کی آواز پر سب کا جھکنا سب کا اٹھنا دسپلن کی یہ قیفیت کہ ایک جیسا فاصلہ پاؤں میں ایک جیسے ہاتھ بندے ہوئے ایک جیسا جھکاؤں ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری ضروری لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی تو ضروری ہے وہ مقصد جس کے لیے یہ کیا جاتا ہے مقصد کو الگ رکھ دیا جائے یہ ساری چیزیں اسی طرح سے رکھ دی جائیں تانت اور کمان الگ الگ ہو گئی کہا کیفیت ان کی یہ ہے یڑاؤ من ناسا یہ سب چیزیں وہ کرتے ہیں جو دیکھی جا سکیں وہ جو سورہ مععون میں فَوَائِلُنْ لِلْمُسَلِّينَ الدَّذِينَهُمْ أَنْ سَلَاتِهِمْ سَافُونَ تواہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے وقت سے بے خبر ہیں جراؤ من ناسا کفیت یہ ہے کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو مرئی اور دوسرے جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ تو سب کچھ ہوتا ہے کرتے کیا نہیں ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اس رضب کو جو بہتے پانی کی طرح ہر ایک کے دروازے کے سامنے سے گزرنا چاہیے بند لگا کے لوگ لیتے ہیں مسیح کے نماز پڑھنا جانے گا جراؤ من ناسا وہ کچھ کرتے ہیں جو دیکھا جا سکتا ہے وہ کونسی چیز ہے پھر جو ساتھ ملاتی نہیں ہے جو کیا نہیں کرتے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهُ قانونِ خداوندی سامنے نہیں ہوتا یہ مشق سارے ہو رہی ہوتی ہے یہ ہے جو نہیں کرتے اِنَّ الْمُنَعْفِقِينَ یُخَادِونَ اللَّهُ یہ ہے وہ منافق دھوکہ دیتے ہیں خدا کو عجر مانتے ہوں گے نا اس سے کہ یہ دھنیا جو بیٹھ کے تین چار گھنٹیں اس کے بعد کہا کہ مائی جی لے آؤ رہے بہیا جڑا کیتا سی میرے نال وہ کہا ہو میرہ ٹوتی ہے کہ تو نہیں ہی آگا کہنے لگا اللہ میں ہی آگا کہنٹا بھرتے بیٹھا رہا ہے تو تیرے عدیرہ تاہت بھی آگئی ہے میرے کل کمانمی آگئی ہے میں بھی بیٹھا رہا ہے اور کیوں خدا سے کوئی نہیں دے گا بیٹھا میرے بھائی اس کو پیس یہ اس نماز کا معافضہ عجر صلح نتیجہ مانگ رہے ہیں خدا سے تراؤنا الناس بلا یذکرون اللہ انہا قریلا مضبزبینہ مینہ ذالے کا لا الہا اولائے و لا الہا اولائے کمبست اس تاہت و دھات پر لے کے بیٹھنے کی بجائے بزار میں کسی کا بوجہ اٹھا لیتا پھر چار پیدے مل جاتے دنیا نہ تو ادھر کا ہے نہ تو ادھر کا ہے خالصہ تن ادھر کا ہی رہا ہو تُو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جو یوں خدا کے صحیح راستے سے دنرا ہو جائے کان ہے دنیا میں جو اس سے ہی راستہ دکھا سکتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا عزیزان امان سورہ انیسا کی آیت ایک سو پینتالیس تک ہم آگئے اگلے درست کے لیے ایک ملان کروک ملان کروک ملان کروک ملان کروک ملان کروک موسیقی موسیقی